اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے طبیق تک اس سفر میں میڈن پاکستان اینڈ بلیوین پاکستان کے کونسپٹ کے ساتھ پاورڈ بائی دی ڈرمو اکسپرٹ پاکستان لارجست سکن کیر برینڈ اور آج آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ایشن ٹری ٹی وی کی روایت ہے کہ ہم آپ سے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ملواتے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بہت زیادہ نام اور مقام بنایا ہوتا ہے اور آج میری 169 اپیسوڈ ہونے جا رہی ہے یہ بھی بہت بڑی عزاز کی بات ہے جو سفر 2018 سے شروع ہوا تھا جس کا مقصد پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو پرموٹ کرنا تھا آج بھی اس سفر ویسی روا دوا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں لوگ جاتے رہتے ہیں لیکن ہم آپ سے لوگوں کو ملواتے رہتے ہیں آج میرے ساتھ جو پرسنیلی موجود ہے کہنے کہ وہ میری پہنوں کی طرح ہیں لیکن اگر میں ان کے تھوڑا سا تعریف کر رہا ہوں مجبوری بھی ہے لیکن میرے پہت شاید ورڈز کم پڑ جائیں کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک ایسی کداور شخصیت ہے جن کے بہت سارے تعریف ہیں اگر میں دیکھوں پالٹکس کے مطابق تو وہ دو دفعہ ایمپئے رہ چکی ہیں اور سمبلی فلور کے اوپر جب وہ جاتی تھی تو ہوا تین کے لیے ایک اور کے رائٹس کے لیے جتنی جنگ پنجاب میں انہوں نے لڑی ہے شاید کوئی اور ایمپئے نے کب اتنی اتنی یعنی کہ فعل ہو اس کے علاوہ خان صاحب کے اگر بات کریں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہی ہیں اور ہے بھی ہیں اگر میں دوسری طرف آؤں تو وہ ایک رخانی پرسنلیٹی ہے بہت زیادہ ان کا نام ہے مقام ہے بہت سارے لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان کی سٹوری میں تھوڑا سا آگے میں بڑھاؤں تو بتاؤں جناب وہ وہ ہیں جن جو آپ شاید یقین کریں یا نہ کریں لیکن یہ بات حقیقت ہے جو دو دفعہ یعنی کہ ڈاکٹرز کے مطابق کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی اور ڈیتھ ہونے کے بعد اللہ پانک نے دوبارہ سے ان کو زندگی دی موجزانہ طور پر جس کو شاید لوگ مانے یا نہ مانے لیکن اس میں حقیقت کیا ہے وہ آج خوابوں سے تبیر تک کا یہ چکے سفر ہے اس میں ہم سنیں گے یہ میں بات کر رہا ہوں میرے ساتھ موجود ہے سادیا سوہر رانا کسی تعریف کے مختلف نہیں ہے میری خوشنصیبی ہے میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر موجود ہوں اور میں بھی آج فیضیاب ہوں گا اس سفر میں تو میرے ساتھ دیکھتے رہے گا خوابوں سے تبیر تک اسلام علیکم میڈم اوالیکم اسلام سب سے پہلے تو تو اتنا اچھا تعریف کروانے کا بہت شکریہ ہے میں شاید اس قابل نہیں ہوں آپ نے بہت زیادہ اچھا تعریف کرانے گا دوسرہ یہ آپ سے مل کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے ایک تو ہم بہن بھائیوں والا ریلیشن اور ایک روحانی تعلق تو ہے ہی ہے لیکن ایک جو تعلق ہمارا مجھے آج پتا چلا ہے کہ آپ ماشاء اللہ پائنئر میمبر ہیں پی ٹی آئے کے عمران خان کے انتہائی کریبی دوستی یہ میرے لیے بہت بہت اعزاز کی بات ہے یہ میرے لیے بہت بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ جانسی ایک دعوش شکسی ہیں میں انترویو کرنے جا رہا ہوں میں نے جیسا کہ یہ سفر ہے خوابوں سے تبریر تک اور یہ میں جانا چاہوں گا آپ کے جننی سے کہ سادیا سوہیل رانا ایک کشمیری پڑھ فیملی اور پھر رانا جو مجھے آدھا چلا ہے راجپود فیملی میں آپ کا آنا اور اس کے بعد یہ بچپن کہاں سے تھا کیسا تھا تھوڑا سا ہمارے بیوز کو یہ بتائیے گا اور پھر یہ جو رخانی طور پر آپ کو اللہ پاکی طرف سے یہ سارا کو جو ملا یہ کب جا کے آپ کو فیل ہوا کہ سادیا سوہیل میں یہ چیزیں ہیں اور اس کو لوگوں کے لیے عام کرنا ہے پلیز سب سے پہلے تو شاہد میں آپ کو بتاؤں کہ میں اللہ کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں کم ہے میں نے اپنے زندگی میں اتنے موجزات دیکھیں کہ ایک عام آدمی شاہد کامی دیکھتا ہے اور لوگ سننے والوں کو بتا نہیں شاہد لگتا ہوگا کیونکہ آج کل معاشرے میں اتنا زیادہ فیک مال ہے کہ اصل چیز کو بھی ہمارے لوگ ذرا ڈیفرنٹ ڈیفیکل پیسے دارجسٹ کر پاتے ہیں برحال میں آپ کو جو بتاؤں گی بے کل میں آم اپ اپن کو کوئی ایسی ہیڈن زندگی میری نہیں ہے بچپن جو ہے میرے اببو اور فاملی یہ سارے جمہو کشمیر سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے میرے اببو نو بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے اور ایک والدہ اور اپنے خالہ والدہ دادابو کی وفات کشمیر میں ہی ہو گئی مہیں ان کی قبر بھی ہے ہماری حوالی بھی وہیں ہے برحال یہ سب وایا سیالکوٹ پھر کچھ افسا وہاں کیام کیا اور پھر لاہور برحال میری پیدائش وہ تعلیم بھی ابتدائی وہیں حاصل کی کنٹ کا آرمی سکول تھا اپ جی موڈل اس کی اور میں شادی سے پہلا نام میرا سادیا بٹ تھا بٹ تھے تو اس کی بٹ کر لاتی تھی اچھا مجھے بہت کل شوق کی تھا نام چینج کرنے کا اور میرے میاں بہت شوق تھا تو مجھے بڑا ایک کشمیری کاس سے مجھے بڑا پیار بھی تھا اور بڑا فیل کرتی تھی اللہ نہ کہے کسی تکبر کے زمرے میں نہیں اس کی کہ ہمارے کشمیر سے اببو سے جو سٹوریاں سنتے تھے ساری باتیں تو بس تدائی تعلیم وہاں حاصل کی پھر میں نے اسلامیاں کالج لاہور کینٹ اور لاہور کالج سے اپنا بی ایس سی کمپلیٹ کیا 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 جو میرے بڑے اچھے مجھے لکھانے کا شوق اور مجھے لکھانے کا شوق مجھے لکھانے کا شوق 8-9 سال کی عمر میں اس میں ہم لوگ کراچی تھے اببو کے ساتھ تو کراچی سے لاہور آگے اور اببو ابھی وہیں تھے اببو ٹھیکی داری اس ٹائم وہاں پہ کر رہے تھے آرمی کے کونٹریکٹ جو تھے اس پہ کونٹریکٹر تھے تو وہ وہاں پہ تھے ہم لوگ آگے یہاں پہ تو اس دوران ٹرین میں کہیں میری پینڈکس پھٹ گے جو پتہ نہیں چل سکتا میں لاہور پہنچ گئی اور وہاں پہ چھوٹی تھی وومٹنگ موشن کتنے انتصال کے انگلیاں پہتے ہیں اس میں میری پھوپو وہاں پہ ڈاکٹروں کو دکھاتے بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تھے ان کا نام نہیں لیا وہاں پہ اتنا رش ہوتا تھا ان کے پاس ڈائیگنوز نہیں کرسکے اور سیونٹی ٹو آرز گزر گئے اس میں میں لاش کی طرح پھول گئی گرین کلنکی ہو گئی باقاعدہ یعنی کہ یہ سب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا جب بکل انکانشنس ہو گئی تو پھر اببو کو انفارم بھی کیا گیا پہلے کینٹ کے دو بہت مشہور ہسپٹل ہیں نام نہیں لی رہی ان کا کیونکہ ان کی شہرت کو وہاں پہ ان دونوں ہسپٹل نے مجھے ڈیتھ 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 کیا آرز گھر لے دو ہسپٹل دیکلیر کر دیتے ہیں سارے فاملیہ کٹھی ہیں جیسے لٹا آ کے بیچ میں سب بیٹھے ہوتے ہیں اتنے میں میری ابو پہنچے ہیں اب ابو کو جب تو موبائل فون نہیں تھے جو سفر میں تو ان سے رابتہ نہیں کیا جا سکتا انتقال کی خبر دی جاتی انہی کا بیٹھ رہا تھا پر میری ابو آئے تو انہوں نے تو اٹھایا مجھے اور بھاگ گیا سب کہیں کہ یہ مینٹلی ڈسٹرگ ہو گیا اب جو میں ہوسپٹل کا نام ہر جگہ لیتی ہوں اور ضرور لیتی ہوں کہ مجھے اٹھایا جہاں میں اس زمانے میں تو بیست ہوتے ہوتے ہیں وہاں کامیکن ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے دکھایا اور انٹرسٹنگلی انہوں نے بھی دو بار کہا کہ کہ یہ میری ابو کا ایک عجید سا بھروسہ تھا کہ انہوں نے بھی دو بار کہا یہ مرین ہے ان کے بیلیف پہ جب دو بار بار مانا کیا تو اس کو دیپ ڈاؤن کہیں میری پرل فیل ہوئی جیسے واپس آتی ہیں میری باپ کی یقین تھی اللہ کی رحمت سب سے پہلے اس کے بعد میرے باپ کا یقین محبت میرے والد اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے میری خوش قسمت ہی ہے پس پھر میں وہ لے گیا اس نے کہا مجھے بچے گی اس نے کہا مجھے بچے اس نے کہا مجھے بچے اس نے کہا مجھے بچے تو مجھے چاہیے تو وہ برحال میرے باپ کا پیار اور میرے اللہ کی رحمت کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ نے کچھ کام دے بے شک کچھ بچے آپ کو کوئی زندگی دے سکتا ہے اس نے کہا مجھے بچے اس نے کہا مجھے بچے مجھے بچے اس نے کہا مجھے بچے تو میں نے اسی جانگ میں اپنی جانگ جاری رکھتے ہوئے پڑتی بھی گئی ایکٹیو بھی رہی ہر کام میں اور یہ تکالیت میں سہتی رہی پھر میرا پورا باؤل سسٹم دوبارہ شیخ عبدالصامی صاحب نے بنایا تھا اور ہمیں ایک سال کنسلٹنسی چودہ ڈاکٹروں کے ساتھ چار بریٹش ڈاکٹروں کے ساتھ چار بریٹش ڈاکٹر تھے میرا باؤل سسٹم انہوں نے بنایا تھا میرا سسٹم اپن کیا تھا شیخ عبدالصامی مخالفوں کے ہاسپٹل میں تھے اتفاق میں لیکن ایسا ہی کماں سسٹم انہوں نے نہیں میں داریف کروں گی کہ اس ہسپٹل میں مجھے دوبارہ زندگی ملی اور میرا شیخ عبدالصامی صاحب جو میرے بہت پیارے محسن ابھی آخری تلاہ تک اللہ تعالیٰ وہ حیات ہے لیکن مجھے بہت پیارے لگتے انہوں نے اس سے بہت سپیشل بیہیو کیا بہت محبت کہتے ہیں یہ میری مریکل بیبی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو مر گئی نا میں تینوں اجائق در میں کیونکہ میرا جو سیکنڈ لائف این ڈیٹھ ایکسپیرینس وہ بھی اتفاقن سمی صاحب کے سامنے ہوا تب تو میرا ایک بیٹا ایک بیٹا تھا ماشاءاللہ وہ پونت مجھے پتہ بھی نہیں میں دبائی سے پاکستان آئی تھی ملنے کے لئے ملٹیپل سرجریز کی وجہ سے سٹمک میں ایڈیٹھیں بہت ساڑا اس طرح نیا نیا ایک امریکنز نے انٹریوز کروایا تھا لائپوسیکشن کا کہ وہ سکار سے ڈال کے آپ کی ایڈیٹھیں سک کر سکتے ہیں یہ ماشین ازمانے پاکستان ہی آئے تھے اور ہاتھیں میں چڑ گئی غلطی سے ملٹیپل سرجریز کی وجہ سے ایڈیٹھیں ایڈیٹھیں جو میڈیکل جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے وہ ایکسپیریمنٹ کیا اور میرے پہ وہ ایڈیٹھیں اندر جا کے ایڈیٹھیں ایڈیٹھیں سک نہیں کر سکیں ایڈیٹھیں سکیں اور ان کو میری جیسے لگا کہ یوٹریس ہے بھی ہے لیکن جب جو ہوش آیا تو الفاظ تھے کہ دوا کی نہیں دوا کی صرفت وہاں سے میرے ہزمان پہنچے ان کو سمی صاحب پہ کیونکہ بہت رس تھا وہ بھاگے تفاق ہوسپیٹل لے سمی صاحب نے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اتنی ہائی پوٹنسی دے 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 اچھا اب وہ تھا کہ ایک کمرا تھا جس میں ایڈیٹھیں اب یہ جس دن سیکنڈ ایکسپینئنس میں تھی بار سنا چکے لوگ تک آگئے ہوں گے میرے سے برسے ہر ایک کی اپنی ڈیوشی کو دیکھیں اپنی سٹوری اگر یہ نانا بتایا گیا لوگوں پہ اگلے 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 دسکس کرنے میں دا کا کپلید نہیں ہوگا اچھا یہ میری ساس جو بہت ہی عبادت کزار بنیے خاتون تھی تیرہ حچ کیا مہت ہے بہت بہت پردہ بہت پیاری عام طور پر لوگ ساسوں کے لئے یہ الفاظ نہیں رکھتے شری seconde خاتون ابو اور میری ساس موجود تھے میرے پاس میری ساس تذویحات پڑھ کر مجھ پو دم کری تھی تو اتنے میں اگدم میری انٹرنل کنڈیشن خراب ہونا شروع ہوئی اچھا مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے وہ یہ رہا تھا کہ میری رائٹ سائٹ کی انگوٹھے سے چیز جیسے نیچے اوپر کی طرف آ رہی ہے اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جہاں سے وہ چیز موو کرتی ہے تو وہ پورشن میرا موویبل نہیں رہتا اور ایک عجیب سی فیلنگز تھی اچھا میں بولنا چاہتی تھی میں آواز دینا چاہتی تھی کہ وہ ٹائم میں آ چکا ہو رہا ہے کہ میں مجھے چاہتی تھی اور میں بول نہیں پا رہی تھی اور وہ فیلنگز نہیں بتا پا رہی تھی اتھے میں کرتے 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 جب یہاں تک پہنچا ہے نا میری تو بہت سارے انجن کا جیسے شور ہوتا ہے نا مجھے اپنی کانوں میں سنائی دینے لگا ایک دم دیسی سے شور کر کے میری اندر سے وہ چیز نکھلیا ہے دن وہ بنظر نامہ چینج ہو گیا میں کمرے کی چھت پے سے اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لیٹا دیکھ رہی ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہ بھاگ کر گیا ہے باہر اور ڈاکٹر آئے ہیں اور ڈاکٹر مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے تب اسی لگے ریالائز ہو گیا کہ سادیا بی بی تیرا کام ختم کیوں گا تم ختم ہوگی گا میرا بیٹا دھائی سال کا تھا بہت ہی معصوم علی شاہن اچھا وہ مجھے میرے دماغ میں آیا اپنے بیٹے کا پکچر میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ بہت چوٹا ہے اور وہ مان کے مغیر کیسے رہے گا اچھا میں مخاطب ہوں ساد کسی سے میں کہہ اللہ ہی رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے سن رہا ہے میں ان سے بات کر سکتی ہوں میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ یہ تو مجھے واپس جانے گا میں جب ابھی نہیں میں اس ٹو ارلی میرے پیٹے کے لیے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں یہ سڈیشن میں آپ یعنی کہ غنودگی نہیں ہے میں آپ کو اپنی باڈی کو دیکھ رہی ہوں اور جو میری روح ادھر موجود ہے جو میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میرا سر نیچے باڈی جو ہے جو باڈی نہیں ہے سپیرت ہے وہ ہوا میں موو کر رہی ہے یعنی پرواز کر رہی ہے اور میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ ڈاکٹرز لگے ہیں مجھے چیزیں چیک کر رہے ہیں اور میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں اور میں سمجھ آگی ہے کہ میرا وقت آگیا اور میں مجھے واپس جانے دے وہ میرے بغیر کیسے رہے گا وہ بہت چوٹا ہے یا ماں کے بغیر زندگی بہت مشکلوں دیا کیونکہ ہماری ہم دو بہنوں کی جو امی ہماری والدہ تھی وہ ہمارے بچپن میں انتقال کر رہی تھی پھر ہماری دوسری والدہ تھی تو یہ بھی ہماری والدہ ہے انہوں نے ہی پالا ہمیں ہمارے لئے سب کچھ یہی ہے لیکن وہ بچپن کا ٹائم جب تک شادی نہیں ہے جو میری والدہ انتقال ہوا ہے تو امی سے شادی آٹ ناؤ سال کی عمر میں جب میں ہوئی ہوں پہلی سرجری کے بعد تو اس لئے وہ ٹائم بچپن کا جو میں نے گزارا تھا حالانکہ ہماری ناؤں پھوپیوں نے ناؤں مائیں بن کے دکھایا لیکن ماں کی جو ایک کمی ہے وہ اور دوسرا وہ جو مجھے نہیں پتا اللہ ہی بہتر جاتا ہے اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے جو شدت تھی میری اس ٹائم اللہ سے ریکوینسٹ کی اور تڑک کی کہ میں اپنے بچے کے بعد چلی جاؤں میرا بچہ ہمیل بغیر نہیں رہ سکتا بڑا معصوم سارو ایسے اس کی مطلب پہلی پریشان تھا کہ یہاں آ کے میری ماں ہسپٹل میں کیوں ہیں بس اللہ نے وہ جوش اور وہاں سے مجھے لگا کے اوپر مجھے کو پل کر رہا ہے بچہ ہم بس بہت ہو گیا اور ادھر وہ ڈاکٹر سے جسے ہمت چھوڑی ہے پھر ایک ڈاکٹر بھاگ کے کیا ہے وہ لے کیا ہے ٹرولی وہ لاسٹ شاہد ہی ہارٹ پیٹی کا شکا بھی لگا تھا وہ سب چیزیں اب میں نے پوری شدت سے کہ نہیں جیسے مجھے کوئی پر پول کر رہا ہے اور میں کیا نہیں مجھے وہاں جانا ہے واپس جانا ہے بیٹیے کے لئے جانا ہے اور بس جب اس نے پہلا لگایا شوق اس پہ نہیں جب دوسرا لگایا تو بقاعدہ میں نے یہاں سے پورا زور لگایا کہ مجھے اٹھنا ہے اور ایسے جیسے کوئی کھیج رہا تھا اور اس نے ایسے چھوڑ دیا اور میں تیزی سے شوق اندر گئی ہوں اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں کلمہ پڑھتے لے اور ڈاکٹر بھی در کے لئے اچھا آپ لٹل ہی اٹھ کے بیٹھ گئی وہاں جو چٹکا لگایا تو میں اٹھ گئی بیٹھ گئی اور کلمہ پڑھا میں نے وہاں سارے لوگ اس جیز کے گواہ بھی تھے اور ڈاکٹر ایسے ہو گیا ایک دم پھر ڈاکٹر نے مجھے بتایا ویڈاکٹر نے مجھے تک اور اس نے اس کا بیٹھ گی اور اس نے کہا جو منتا ہے آخری ترائی تھا اور اس کے بعد کالی کتب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں بتا سائنس اس کو کیا کہتا ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا بات پڑھتا ہے تو بیٹم ، بیٹم ، بینک مسلم ہمارا قیدہ ہے اور یقین ہے ، یہ بات اتل ہے کہ جب موت کا ٹائم اکرر ہے تو وہ موت آنی ہے صرف میرے اپنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ جانتی تھی کہ آپ ان سے پوچھ کے جائیں اگر وہ آنا چاہتا ہے کہ یہ شان ہے کیا بات ہے تو میں توڑا سای چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر رہا کہ بھی اور میرے دیکھنے والے ان کے لئے بھی تھوڑا دیٹیل بتائیے گا یہ ہے کہ اگر دنیا میں یہ ہے اچھا یہ نا خالی میں نہیں ہوں ایسے بہت سے لوگیں جو اس سے بہت سے گزر رہے ہیں کچھ تو ایسے بھی ہیں جو ایک ترنل کا ذکر بھی کرتے ہیں وہ اس ترنل کو بھی کرس کر کے دے اصل میں یہ بھی نا اللہ کی حکمت ہے کسی ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے میں کوئی اتنی مدر انڈیا نہیں تھی کہ اللہ نے بڑی مائے جاتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالی نے شاید وہ ایک ایکسپیڈینس کرا کہ میرے کچھ انٹرنل چیزیں کو اپن کرنا تھا میرے آگے زندگی کی حقیقت کو بیان کرنا تھا کہ یہ زندگی چیزیں اکٹھے کرنے کا دولوں تکٹھ کرنے کا نام نہیں ہے یہ برینڈز پہن کے پھرنے کا نام نہیں ہے یہ زندگی اللہ کا مقصد اور ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور زندگی بڑی قیمتی ہے ایک ایسا نہ اتنا سے ڈیفرنس ہے موت اور زندگی میں ایک سیکنڈ لگتا ہے آپ وہاں سے وہاں جاتے ہوئے تو اس کے بعد شاید میری زندگی میں زندگی میں بچپن سے ہی کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کی ہیں اور ایک نہیں ایسی بے شمار بیماریوں سے گزری ہوں اور ہمیشہ انڈکو ہی جاتے ہو واپس آتی ہوں بہت ایکسٹریم دیکھتی ہوں لیکن ایک تو مجھے اللہ کی رحمت پہ اس سے بہت زیادہ بلی پڑا دوسرا میری مٹیریل چیزوں کا انٹریسٹ مٹیریل خطہ مجھے انسانوں سے رشتوں سے ان سے محبت ہے اور میں نے ہمیشہ ایدگر کے لوگوں سے سب سے پیار کیا ہے میں نفرتیں نہیں پالتی میں لڑائیاں نہیں کرتی میں سازشیں نہیں کرتی جڑیں نہیں کارتی تو اللہ کا شکر ہے اللہ اچھے کام کروائے پورے کام نہ کروائے اچھا یہ بتائیے بہت سٹوری بہت انڈرسٹرنگ ہے اور ہونے جاری یہ زندگی اللہ کی ہے اللہ نے آپ کو بے شک کی اور اسی کی مانت ہے جب آپ کو ایسے فیل ہوا کہ یہ زندگی اس کی تھی اس نے لے کے بے دوبارہ دی ہے تو اس کا حق پہلے سے زیادہ بنتا ہے تو اب مجھے اس زندگی میں ان لوگوں کے لئے کچھ کرنا ہے جس کے لئے ان لوگوں نے زندگی دی ہے مجھے مجھے سمجھ آگی آپ کو وہ لائن مل گی تھی کہ وہ لائن پولیٹکس تھی اس پہ رہے کے آپ سمجھتے تھی لوگوں کے خدمت کی جا سکتی کہ روحانی جو آپ کے پاس ہے روحانیت مجھے زیادہ آئی میری دادی میں یہ خصوصیات بہت زیادہ تھی چیزیں نظر آنا جناب کو دیکھنا اور ان چیزوں کو سمجھنا وہ پتہ نہیں ایک جنریشن گیپ کے بعد ٹرانسفر ہوئی میرے ابو مجھے بتاتے ہیں زیادہ دادی تو ہمارے بچمن میں لیکن دادی کے ہم نے اپنی باتیں کس سے بہت سنے ہوئے تھے اور وہ جہاں میں نماز پڑھتی تھی میں نے وہاں سے خود جنات کو نماز پڑھتے دیکھا ہے بزرگوں سے بہت کل دیکھا ابو میں بہت خصوصیات تھی لیکن جنات وغیرہ وہ شاید زیادہ میرے میں ٹرانسفر ہو گئے چیزیں اور وہ مجھے یہ تھا کہ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا پہلے میں جیسے میں بازار میں پڑھ رہی ہوں میرے نیبر ہیں ان کا نام میرے دماغ میں آئی چاہرہ آئی چاہرہ بہت عرصہ ہو گئتا مجھے مجھے میں کہا ان کا دماغ میں میرے نام کیوں آ رہے ہیں میں بھی بات ہی کر رہی ہوں تو میری پوپوں کے فون پر فون بچتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ابھی بھی خبر آئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا اسی طرح کہ اتنے ایکسپرینسز ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی پہلے پھر میں ان کو کیسے وہ کروں دریکٹ کروں ابھی پیشلے کچھ سالوں پہلوں کی بات ہے کہ وہ مجھے ابو کو میں نے کہا کہا سبح گرہ ایسے لگا رہی تھے میری دادیوں کو نام بیو جی کہہتے تھے مجھے لگا کہ بیو جی مجھے بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں اب یہ مجھے بکاسکتے ہیں اب اب اسے مجھے اوپر بلانے کی بات.' میں نے کہا کہا نہیں ابڈ میں اوپر نہیں بلا رہے ہیں اب کو مجھے اسمجھ ایک میری برین مجھے 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 یاں مجھے قرق line ان کو جسے وہ ایک بہت سکھی تکلیف میں جیسے نہیں انسان ہوتا میں سوچتی رہی سوچتی رہی اب مجھے اپنے چہرے کے اندر سے ان کا چہرہ نظر اچھا میری ان سے ریزیمبلنس بھی کافی ہے نظر آنے لگا تو ایک بار میری پھوپیاں بو بیٹھے وے صبح صبح کا وقت تھا یہ میں نے وائٹ دبتہ ہو رہا تھا نماز پڑھ کے ایسے آ رہی تھی میں کمرے میں انٹر ہوئی ہوں یہ سب بہن 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 ایسے ہو گئے کہتے ہیں کیونکہ تم بکل بے بے جی میں کنورٹ ہو چکی تھی تمہارے چہرے میں ان کو دیکھا ہے تو یہ بتانے اللہ کی چیزیں ہوتی ہیں اچھا وہ جب میں نے کنیک کیا کہ مجھے کہاں بلا رہے ہیں مجھے لگا مجھے مجھے دنیا میں تو کبر ہی ان کا ایک کان ہے جہاں مجھے جانا چاہیے وہاں میں اپنی کسن کو لے کے جب پہنچی تو گورکر نے بتایا کہ 6 دن پہلے وہ گیا تھا اور مجھے پانچ دن سے ہی میں نے وہاں گئی تو دیکھا کہ وہاں پہ جادو کا ایک ٹونا ٹوٹکا کر کے اس میں رکھا ہوا کبر پہ جس میں بدبو بھی تھی اور کیڑے بھی پر وہ میں نے ساف کیا پانی وہاں پہ گرین لگایا اس طرح پہ مجھے اس کبر سلام میں پہ انتیس کبروں پہ یہ جادو ہی ٹوٹکے ملے یہ ایک ایسا واقع تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے کوئی چیز کروانا ہوتا ہے نا تو تو کونیکشن عجیب سے کونیکٹیوٹی ہو جاتی ہے عجیب سے میسیج ڈیلیور ہو جاتا ہے کبھی کسی سے کرا رہا بیٹھ کے آپ بات کرنے آپ رو رہے ہوں گے میرے ساتھ کو مسئلہ ہو گیا ہے میں کہلوں میں اس کا کیا کروں کیا کروں ایک دم میں کونیکٹ ہو جاؤں گی وہ مسئلہ بھی وہ جگہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی اس طرح کی چیزیں چل پڑی مجھے سیاست کا تو خیر اس ٹائم پہ میں نے کہا لوگوں کی خدمت مجھے میں اپنا چاہتے ہیں میں نے ایک First Aid میں ایک دکٹر ہیں میں ایک صاری نے اپنے مجھے بزنید میں کچھ ب پڑی میں نے کچک پڑی ایک ہے کسی بڑی کوئی بخش کر رہی ہوں کچھ برحال بند رہے ہیں بند رہے ہیں کوئی بند رہے ہیں تو مجھے میں ایک جذبہ تھا ڈاکٹر تو شادی زرہ جلدی ہو گئی ڈاکٹر تو نہ بن سکی لیکن یہ کوئیش پھر مجھے تھا کہ سوشل بار کرو لوگوں کی خدمت کرو کسی کے کام آؤ ایک تڑپ تھی اور پھر جب میں آکستان شیٹ ہوئی دوہزار تین میں تو دوہزار چار کے قریب یہاں ہماری مارکٹ میں ہی نا خان صاحب کے لیے وہ بلانے کے لیے ایک چھوٹا سا ایوٹ میں سے خان صاحب کی اوہشان کی فین تھی میرے بچوں کو بتاتا تھا کہ میرا بیٹا گیا گنام میں مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم آپممممممممممممم اسم مفت نصالتے ہیں بیس بچیس لوگ تھے ٹوٹل ہاں وہی نا تو خان سب آئے کہ خان سب نے جو بات کی نا ان کی پاسنالیٹی کا کریزمہ وہ سب کو تو فین فالنگ تو تھی اپنی جگہ موجود ابھی بھی استرین نا استرین ان کی تو دیوانی ہے دنیا ایک بندہ کیا لیکن جب وہ بول رہے تھے ساپ پتہ چل رہا تھا ان کو تیچی تکریر کرنی بھی نہیں آتی وہ دل سے بول رہے اور دل میں اوتر رہی ہے کوئی اور چکہ وہ بات رکھتی نہیں ہے سیدھا دل سے نکلتی ہے اور دل میں اوترتی ہے تو وہاں کا وہ دن میں نے ممبرشپ فارم بڑھتیا اور میں آکے میرے خامد کو میرے بیٹے نے بتایا بابا بابا ممہ نے پیٹی آئی جوائن کر دی تو میرے اسبر نے کہا بیٹے کو you just lost your mother again third time تو وہ بس وہاں سے سلسلہ چلا میں آکے کی پائنئر ممبر ہوں یہاں سے تنظیم UC لیبل پہ پی پی لیبل پہ اللہ تعالی نے آپ کے عزت دے آپ two time MPA بنی پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پنجاب کی میں پہلی female MPA ہوں کیونکہ 2013 میں میں نمبر وان پہ تھی تو آپ پی ٹی آئی کے ایم پی فرس ٹائم آپ پی ٹی آئی کے ایم پی فرس ٹائم تو آپ کے آنے سے کیا خواتین کے مسائل حال ہوئے یا کچھ کیا مجھے اللہ کا شکر ہے اس چیز کا بڑا خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے میں دعویٰ کروں تو وہ غلط بات ہوگی دیکھیں سب سے پہلے میں اللہ تعالی کے شکر گزاروں اس کے بعد میں اپنی پارٹی چیئرمنن کی اور پارٹی کی اور سیدہ سرونی بخاری کا نام نہ لوں فوزیہ قصوری کا نام نہ لوں تو یہ زیادی ہوگی دیکھیں اپنے موسم کو کبھی نہیں کھولنا چاہیے آج ہلاک اور وقت مجھے موڑ میں لے آیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کن مسائل کے ذریعے تحت پیچھے ہونا پڑا ہے لیکن آج بھی میرے دل میں جو پی ٹی آئر عمران خان، سرونی بخاری، فوزیہ قصوری یہ میری پہلی محبتیں ہیں میں ان کو زندگی میں کبھی نہیں فراموش کر سکتی میرا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا ہے ایسے اچھے لوگوں کی اس ملک کو ضرورت ہے اور یقین مانے میں جب فرس ٹائم ایم پی ایو پارٹی کا عوضہ میں چار پانچ سال پریزیڈنٹ لاہور رہی جنرل سیکری پنجاب سالونی بخاری کے ساتھ چھتیس اسلامی نظیم بنائی اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ فوزیہ قصوری، سالونی بخاری یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے سیاست میں ایسی عورتیں ہم جیسی جو میڈیوکر تھی پڑھ پڑھ لکھی تھی اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ہم سیاست میں آئیں گے بلکل لیکن اتنی اچھی شمسہ علی جیسی پڑھ لکھی ہم جیسی عورتوں کو انٹریجوز کروایا اور اس طریقے سے لے چلی کیونکہ سیاست کے حوالے سے ایک سٹیگما تھا کہ پتہ نہیں عامگر کی عورتیں نہیں بہت نیگٹیویٹی ہے بہت پیسہ چاہیے بہت پیسہ چاہیے بہت پیسہ چاہیے مجھ جیسی ایک عام گلاس روٹ ورکر جس کے پاس نہ پیسہ تھا ہم ہمیں ڈیوکر اور مجھے فخر ہے مجھے اس میں کوئی شرمندی کی باری بات نہیں ہے میرے پاس حلال کا پیسہ ہے اور دوسرا یہ کہ میرا کوئی پولٹیکل بیگراؤن نہیں تھا یہ بہت مجھے سے لوگ جب سرنیوں میں آئے اب ہم کوئی سونے کا چمچہ لے بہت پیدا ہوئے نہیں تھے ہمیں آٹے ڈال کا بھاؤ پتہ تھا ہمیں پتہ تھا کہ ایک عام اور عام لوگوں کو کیا مسائل ہوتے ہیں پاکستان کی کیا مسائل ہیں education system میں you name it میں نے دنیا کے ہر موضوع پہ کام بھی کیا بات بھی کی پارٹی نے مجھ پہ درست کیا پانچ ادارے مجھے لئے بہت زیادہ میں اپنے منسٹر کے ساتھ میں سٹیننگ کمیٹی کی چئر پرسن بنی اور ڈرکس پہ میں نے بڑا کام کیا کرنا تو بہت کچھ کرنے کو ہے اور کرنا بہت کچھ چاہتی تھی لیکن اس system میں اتنی اتنے مسائل ہیں کہ system سے اپروف کروانے کے لئے ہی آپ کی ساری طاقت لگ جاتا ہے اور وہ آپ خان بھی بہت چیزیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں عددی اکثریت اقلیت یہ بڑے issues ہیں کہ عداد عداد کی ہم قولیٹی نہیں قانٹیٹی بیسٹ کام کرتے ہیں تو system میں جیسے ہوتا ہے direct election system presidential ملانک فان چاہتے تھے وہ اسی وجہ سے چاہتے تھے تاکہ لوگوں پر ووٹ کا ہلکے کا اپنے فرقے کا اپنے ذات برادری کا اس کا پریشن نہ ہو وہ لوگ کام کر سکے direct vote لے سکے وہ کر سکے میں سمجھتی ہوں جیسے کرنا چاہتے تھے اگر وہ کر لیتے تو RTIR اور ہی باکستان ہوتا میں کیونکہ LDA میں تھی ہمیں پتا تھا کہ جو اپنے گھر کا سکین تھی اس کے لیے کیا کیا کچھ ہو رہا تھا ہمیں پتا تھا health card کتنی بڑی نعمت تھی لوگوں کیلئے health issues health میں بہت زیادہ ان میں کام کرنے کی capacity بھی تھی مجھے خواتین کے issues پہ جس سوالے سے بھی ملا میں نے اپنی پوری کوشش کی drugs پہ آج کے نوجوانوں میں جتنا drugs damaging ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اور جو وہ میں نے کیا لیکن آپ کو اللہ کا میں کہتا ہوں بہت عزت دی پارٹی میں بہت نام مکام 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 شکریہ مکام شکریہ جب آپ ساملی میں جاتی تھی بہت دبانگ سٹائل میں جاتی تھی اس وقت کی اپوزیشن آپ سے بات کرتے ہوئے بھی جو ہوتین بھی تھی تھوڑا سوچتی تھی مزی کی بات شاہد آپ کی پھوم تو نہیں مار گئتا لیکن مانو آپ بلیو کرو ساری پارٹی کے لوگوں سے میری بہت اچھی سلام دوار آج تک میں کبھی گفتگو میں بلو دا ویلچ نہیں گئی آج تک میں نے تہذیب کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا آپ میرے مخالف پارٹیوں کا انٹرویو میرا نام لے کے پوچھ لیں میرا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی آپ میرے متعلق آپ کے ساتھ غلط الفاظ یہ نہیں کہ میرے تعلقات اس لئے رکھے ہوئے تھے یہ میری تربیت نہیں ہے اپنے پر تنقیق تو ضرور کروں گی لیکن اس کی کردار کشی نہیں کروں گی میں اس کی پرسنل نہیں ہوتی لوگوں کے ساتھ مجھے پسند بھی نہیں ہے میں جس مددے میں بات کرتی تھی ایک تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں سچ بات کر رہی ہوں حق بات کر رہی ہوں تو ڈرنا کس سے ہے رب کی ساتھ اور یہ ٹریننگ خان صاحب انہوں نے کہا تا میں سنوں گا کہ اسمبلی میں کس کی آواز کتنی موچی ہے اور کون کس اعتماد سے بات کرتا ہے یہ مجھے بتائے گا کہ تم لوگ کتنے کمپرومائز جو اور نہیں ہوں یہ اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہماری بہت چھوٹی سی اپوزیشن تھی 31 لوگ تھے اور جس میں 12 چودہ ہی موجود ہوتے تھے میرے علاوہ باقی سب نے بہت زبردست کام کیا بڑا میاں محمد الرشید ایز اپوزیشن لیڈر اسلام اقبال لے لے ابن مراد ابھی ادھر نہیں ہے سو باتیں اس کے خلاف لیکن اس نے بہت کڑھلے سے ہمارا عاصف ہوتا تھا عارف عباس ہی ہوتی تھی نشین حامد تھی نبیلا خان راہیلا تھی ہماری منورٹی کی تھی شنیلا روت وہ اتنے اچھا بولتی تھی مطلب ہم مجھے جب نون لگ ہم گورنمنٹ میں آئے نون لگ اپوزیشن میں آئی اور بہت بڑی اپوزیشن تھی مجھے ان کے لوگوں نے کہا مجھے تھا کہ اتنی بڑی اپوزیشن اتنی یہ لوگ مچورد ہیں تو ہمیں تو بڑا بھٹ ڈالیں گے تو کچھ بولتے ہی نہیں تھے مجھے نے کہا کہ آپ اکتیس میں سے پندرہ لوگوں نے اپوزیشن کیا ہے ہمارا بھراوہ ہال آپ کی اپوزیشن تو برحال میرے یہ خیال تھا کہ خان ساب کو ہٹایا گیا جس طرح بھی ان کو اپوزیشن میں پیٹنا چیز لیکن یہ بہت بہت سب بات ہوتی ہے ناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپوزیشن تبیل تک سفر میں سادیا سوہیر رانا صاحبہ میرے ساہدہ اور اس طائم وقت ہوا سمادھ سا بریک ملتے ہیں اپوزیشن موسیقی 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 چہرہ سادیا سوہیل رانا اب میں یہ درمو کی پروڈیکٹ بھی یوز کروں کیجئے جو بڑھاوے کے اثار آرہے ہیں کم کیا جائے یہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے آپ پر کترائی کر کے آپ کی چہرے کا گلو اس کے پیچھے درمو کی پروڈیکٹ ہے بہنوں کی دعائیں اب آپ کو بتاؤں آپ کی چہرے کا گلو آپ کا چہرہ آپ کے دل کا آئینا ہوتا ہے دل صاف ہو دل میں اللہ بستا ہو تو چہرے کا نور آ جاتا ہے بہن یہ بتائیے گا الحمدللہ ابھی تک آپ کے جتنی لائف ہے جنریاں بہت ہے کچھ رسیب ہو جائے بیوی اپنے کردار ادا کیا ایسے پولیٹیشپ جہاں جہاں پر آپ کو اچھا کرنے کا موقع ملا آپ کے سی ایس آر کے حوالے سے بھی بہت کچھ کی ہے مجھے پتا ہے سب چیئے اب آگے کو اگر ہم سادیا سوہر رانہ کو دیکھیں فیوچر میں تو ہم اس کو کہاں پر دیکھیں یعنی ایسے پولیٹیشن دیکھیں اس کو کہ ایسے وہی روحانی طور پر لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھیں دیکھیں اندر کا پولیٹیشن نہیں مارا جا سکتا جو یہ بھر بن جاتا ہے وہ میرے اب خون میں پولیٹکس شامل ہو چکی ہے بہت بری طرح اور اگر اس ملک نے موقع دیا مدد کی اور حالات سازگار رہے تو ضرور کرنا چاہوں گی پولیٹکس اور خوائش ہے کہ جن کے ساتھ شروع کیتی انہی کے ساتھ کرو وہ تو جن کے ساتھ جبرن جبرن نکاہ بھی ہو جاتا ہے جبرن نکاہ بھی ہو جاتا ہے جب تلاکہ بھی ہو جاتی ہے لیکن اصل جو ہے جس پارٹی نے مجھے بہت عزت مقام دیا اور اس کا کریٹڈ اللہ کے بعد پر سمپلی اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی کی خواتین کو اپنے پارٹی کے مردوں کو ہمارے تو میل کو لیگ بھی اتنے کوپریکٹیو اتنے رسپیکٹفول ہیں یقین مانے جس طرح اپنی دوسری پارٹی کی کلیکس کو بتاتی تھی کہ ہمارا چیئرمن کیسے ہماری بات سنتاں جاتے رہا اور روک کر ہماری بات کرتے ہم تو ان کو تنقید کرتے تھے میں تو ترین صاحب کو تنقید کرنشانہ علیم خان صاحب کو اور سب کی بڑی اپنے لوگوں کو کھڑے ہوکے بات کر دینی اور پھر انہوں نے جواب دینا ہماری باتوں کا برداش کرنا ہماری پارٹی کا یہ بڑا ٹرنڈ تھا ہمارے میل کوئی لیکس انتہائی ڈیسنٹ کیونکہ میں دوسری پارٹی میں بہت سکینڈلائزیزیشن ہوتی تھی اللہ کا بڑا شکر رہا ہے مجھے کسی ایسے کوئی لیکس سے کوئی واسطہ نہیں پڑا جس نے میرے لئے پرابلم کیلی میں نا پارٹی جس نے کوئی اللہ نہ کرے کسی قسم کی بھی ہمیں کوئی حرائسمنٹ کا فیز کرنا ہو ہماری خواتین بہت ہی اچھی بکل ماں بیڑی بہنوں کی طرح جو میری لیڈر تھی سالونی فوزیا اور بھی بہت ساری امارتین بھامیت خان کا نام لے لے احسن بھائی کا نام لے لے پیہ محمود رشید کا بکلے جہاں چودین صاحب سب نے بہن بیٹی کہتے ہیں سب بھی فیملی والے ہیں سب بھی فیملی پرسند ہیں کتنا آپ کا دوست اور بہت ہی پیارہ انسان بہت ہی پیارہ انسان بہت ہی پیارہ انسان آج وہ کتی تغلیف کاٹھے ہیں آفرین ہیں اور انسان یا پکنے والے نہ جننن والے ہیں بہت ہی پیارے انسان اور میں کهتے ہیں ایسے لوگ ہیں ہمارے کولیگز عزیز ملنم اور ہمیں کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی مرا، امپا اجوانے انا جانا ان کا ہمارا اپنے انتبارہ ہم نے عزت کیا ہے پیار کیا ہے محبت خلوص سب کچھ رہا ہے تو مجھے سیاست میں پارٹی میں کوئی حراؤسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دیکھی ہے کیونکہ on the record یہ باج آر بھی رہی ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا آپ کا تعلق جو رہا ہے تو خان صاحب سے ہم نے یہ دیکھے چیز کہ مرار خان مجھے وہ ٹائم میں یاد ہے جب ایک روم میں سمان پارک میں پیٹھر کرتے تھے آپ تو امی سے ہیں نائنٹی پائی پالے ہیں بچی یاد ہے اور مرار خان صاحب اور آپ لوگ ہماری لیڈر تھے آپ کو بتے ہیں ہم آپ لوگ ہماری لیڈر تھے نہیں ہم آپ ریڈ کریں ہیں امر سبحانس چیمار احسن بھائی سلونی آمی یہ لوگ تھے ہم ان کی طرح ایسے دیکھتے تھے ہاں ہماری لیڈر امین زاکی شبیر سیال اور یہ سارے پرانے لوگ جو اس پارٹی میں جوانے ہیں محمد خان مدنی بچہ ساتھا اس پارٹی میں آئے ہیں تو کیسے کیسے لوگ اس پارٹی میں دیئے ہیں محمد خان صاحب کا ذکر ہے بہت جو کہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پی ٹائی کے پارکستان کے ان کی بہت خدمات تھی بہت سارے لوگ نہیں ہیں آج چلے انشاءاللہ سادیا کوئی ایسا میسیج یہ پروریم زیادہ میرے پروڈیوسر زیادہ لیندھلی ہو گیا لیکن چونکہ جب پرسنلیٹی اس طرح کی ہو اور بہت اچھا سفر بھی جاری ہو تو دل کرتے ہی اور سفر اور چلے سادیا کی بتائیے گا اگر ہم تین نفسوں میں سادیا کی تعریف کریں یا ڈیفائن کریں اس کو تعریف تو تعریف اللہ کی اور اس کے یہ خواق سار ایک ادنا سی انسان کہ میں سب سے مجھے چوپنی چیز پسند ہے اللہ نے مجھے بہت ہی صاف سترا دل دیا لوگوں کے لئے محبت بے انتہا دیا نفرت نہیں ہے میرے دل میں نفرت کی جگہیں مجھے اور ماف کر دینے کا جذبہ یہ میرے رب کی دین ہے اور تکبر نہ ہونا آجزی انکساری اور اللہ سے تعلق یہ دو تین خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کی دین ہے میری کوئی اوقات نہیں ہیں میں بہت ہی ادنا بہت ہی گناہدار اور ناچیز انسان ہوں لیکن تکبر صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے اور دل صاف رکھے نفرتوں کے لئے زندگی بہت راب ہے میرے پاس نفرتوں کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور محبتیں ہیں میرے طرف سے جس کو جو اتنا سا بھی اگر اللہ میرے طرح کو کسی کو رلیف دلاتا ہے تو یہی میری چیز ہے اور میرا ملک میرے رگوں میں بلخون نہیں دورتا میرا ملک پاکستان دورتا ہے یہ ناظرین یہ ایک سچے پاکستان کی پہچان ہے جو سادیا میں میں دیکھی ہیں ان کا واقعی سوچنا اورنا بچونا پاکستان کے لئے اس میں دوسری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جماعتوں کا آنا جانا پاکستان پیچھے رہ جاتی ہیں سب سے امپورٹڈ ہے نیشنلزم پاکستان ہے تو ہم سب ہیں وہی ہماری پہچان ہے سادیا بہن آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے سے میرے پروگرام مجھے میرے لئے بہت زیادہ عزاز کی بات ہے عزت میرے لئے انشاءاللہ آپ ملتے رہیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے سادیا سویر رانا یہ انٹریویو دیکھئے گا یہ ترہا سا ہٹکے ہیں پہلے بہت ساری جگہ پر سادیا جنات کے بہت ساری باتیں سنائی ہوگی لوگوں کو ڈرائی بھی ہے لیکن یہاں پر ہم نے کوشش کیا ہے سادیا زندگی کے پہلو سامنے لے کر رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں پتا تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تا قیامت رہے گا اور اس کا سافٹ امیج دنیا میں ہم لوگوں کو لے کر جانا ہے کیونکہ یہ ہے تو ہم ہیں پاکستان زندگی موسیقی 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 موسیقی